دوستو نمشکار نمسکار دوستو نمسکار دوستو نمسکار دوستو نمشکار دو ہجار چودہ کے بعد بھارت کی راجنیتی بدل چکی ہے بھارت کے گورننس کے طور طریقے بدل چکے ہیں بھارت کے بھیتر لوگ تنتر کے تمام پہرووں کو لے کر جو سوال اس سے پہلے ہوتے تھے پنی پرسون باج پہی انیلائز کر رہے ہیں اس پورے ویڈیو میں کہ کس طرح سے کانگریس میں ابھی جو بھارت جوڑو یادترہ کو لے کر دم دکھائی دے رہا ہے کیا وہ اگلے چناو تک باقی رہے گا اور کتنا اثر دار رہے گا اسی کو دیکھا ہے انہوں نے نمسکار دوستو کیا کیندر سرکار اور کیندری ایجنسیا راہول گاندھی کی سرکشہ کو لے کر لاپروا ہے کیا راہول گاندھی جس دن بھارت جوڑو یادترہ کے ساتھ چوبیس دیسمبر کو دلی میں داخل ہوئے تھے نمسکار دوستو دیش کے سب سے بڑے امیر اور دنیا کے سب سے بڑے امیروں میں نمبر تین گاؤتم اڈانی کل دیر رات دیش کے بڑے میڈیا گھرانے انڈیا ٹوڈے اور آج تک گروپ کے سب ہی چیلنوں پر انٹرویو دیتے بیٹے اٹھالیس گھنڈوں کی ایک بڑی خبر کیا تھی بڑی خبر یہ تھی کہ بھوپال کی سانسر بی جے پی کی سانسر پراجیا تھاکور نے کارناٹک کی ایک سبھا میں رویوار کو زہن اجیت انجم صاحب کے ہمیں تین ویڈیو دکھائی دیے ان میں آپ بات کر رہے ہیں تین الگ الگ مددوں کی جو ابھی آپ کو ویڈیو دکھائی دے رہا ہے کا تھمنل دکھائی دے رہا ہے اس میں انہوں نے بات کری کہ کیسے راہل گاندی کی سرکچہ میں سیندھ لگنا ایک بڑی بات ہے اور کیوں سرکچہ ایجنسیاں اس پر دھیان نہیں دے رہی ہیں وہیں انہوں نے بات کری ہے کہ اڈانی کا جو انٹرویو ہے اس میں ایسا بھی پرتیت ہوتا ہے کہ وہ آلریڈی پرپیرڈ ٹائپ کا انٹرویو دیا گیا ہے اور وہ ٹیلی پرامٹر کی مدد لی گئی ہے اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے پرگیا سنگھ تھاکور جو کی بھپال سے سانسد ہیں ان کے جو کرناٹک میں انہوں نے بیان دیا ہے اس پر سوال کھڑے کیے ہیں اور یاد دلایا ہے کیسے ان کے کارکرم سے پرگیا تھاکور اٹھ کر چلی گئی تھی دوستو خبر یہ ہے کہ سنسر بورڈ نے شہروخ خان کی فلم پتھان کے گانے بے شرم رنگ پر کیچی چلانے کا من بنایا ہے پرسون جوشی جو کی سنسر بورڈ کے پرمک ہیں ان کا بیان آیا ہے انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ چاہے کچھ گانے ہوں یا چاہے کچھ سینز ہم نے فلم کے نرماتاؤں کو یہ نصیحت دی ہے کہ ان میں آپ سنشودھن کریں بدلاب لائیں ابھی سار شرما جی نے یہ بات اٹھائی ہے کہ پتھان کو لے کر آج جو پرسون جوشی ہیں سنسر بورڈ کے سروس ہروا ان کی طرف سے یہ بات اور بیان آیا ہے کہ اس کو کٹ کے لیے ہم نے رکمنٹ کیا ہے کس کو پتھان کو اسی پر انہوں نے سوال کھڑا کیا ہے اور بات چیت کی ہے ستہندی ڈاٹ کام سے کئی سارے ویڈیو دکھائی دیئے ہیں جس میں بھارت اور وشن میں آ رہی بڑی مندی کی طرف بات چیت کی گئی ہے شرط پوار نے کیسے کانگریس کے لیے اپنا پریم جتایا ہے اس کے اوپر چرچہ ہوئی ہے اور یہ جو انٹرویو اڈانی جی کا ہے اس پر بھی سوال کھڑے کیے گئے ہیں کیا یہ جواب راہل گاندی کو دیا گیا ہے جس طرح سے انہوں نے کانگریس کی تعریفیں کری ہیں اور اکھلیش یادو نے کیوں کہا کہ انہیں کوئی نیوتا ہی نہیں ملا ہے اس پر چرچہ ہوئی ہے اکھلیش کا کانگریس پر یہ جو آروپ ہے وہ کس طرح کا ہے اس کو آشتوش جی نے بھی چرچہ کر رہے ہیں راہل جی کی سرکچہ سے کھلوال کیوں اس پر بھی بات کی گئی ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس میں آپ کو کچھ ایسے ویڈیوز جو ہم نے بھی بات کری یہ دکھائی دیں گے ساتھ ہی ستہندی پر کچھ نیوز کے آئیٹم بھی ہمیں دکھائی دیئے جو کہ ان کے کل کے کارکرموں کا انش پرتیت ہوتا ہے یہ ستہندی کی بات ہے ستہندی پر یہ تمام خبریں ہیں چرچائیں ہیں جن کو کی آپ سمائے نکال کر دیکھ سکتے ہیں کرتے ہیں پور پی ایم نیٹورک کی تو اس پہ اڈانی جی کے انٹرویو کے اوپر سوال کھڑے کیے گئے ہیں ٹیلی پرامٹر اور پرپیرڈ ہونے کی بات کہی گئی ہے آر وی ایم جو ریموٹ سے بوٹنگ کی بات ہو رہی ہے اس پہ چرچہ کی گئی ہے اور پوار کانگریس مکھیالہ میں جہاں ایک طرف اپنا پیار جتا رہے ہیں وہیں اخلیش ایسا لگ رہا ہے کانگریس سے دور ہو گئے ہیں اس پر بات کی گئی ہے اتفدش میں چیف سیکریٹری کے چین کو لے کے یا نیفتی کو لے کے بات ہوئی ہے اور دو ہزار چوبیس کے اصلی کھیل کی اوپر بھی بات ہوئی ہے تو امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا ہمارا اس طرح سے ایک سنگچیپ میں پرستط کرنا اپنے فیڈبیک سے ہمیں آگاہ کریے تھانکیو ویری مکٹ